موسیقی اسلام علیکم میں ہوں دن امتیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں تختیہ آن لائن الگریتمز کو جاننے کے لیے آج ہم ایپل پائی بنائیں گے میرے پاس یہاں پر انگریڈینٹس ہیں ایک ریسپی ہے ڈائریکشنز ہیں ترکیب ہے اور اس کا استعمال کرتے ہوئے میں ایک ایپل پائی بناؤں گا تو جو ڈائریکشنز مجھے یہاں پر دی گئی ہیں ان کو میں الگریتم کہہ سکتا ہوں اور یہ ایک ایسا الگریتم ہے جس سے میں ایپل پائی بنا سکتا ہوں اسی طریقے سے میں آپ کو ایک اور انالوگی دیتا ہوں اگر آپ نے سینڈوچ بنانا ہے تو آپ کو انپوٹس چاہیے آپ کو ایک الگریتم چاہیے ایک ریسپی چاہیے جس کے ذریعے آپ سینڈوچ بنا سکیں اور اس کے آؤپوٹس سینڈوچ ہوگی تو الگریتم ایسے پروگرامز ہوتے ہیں جو کہ پرابلم سالونگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں ان کے لیے ہمیں کچھ انپوٹس چاہیے اور وہ ہمیں ڈیزائرڈ آؤپوٹس دیتے ہیں ہماری روز مرہ کی زندگی میں الگریتمز استعمال ہوتے ہیں مثلا اگر آپ نے سکول جانا ہے تو آپ سب سے پہلے علام لگائیں گے آپ کا سیکنس کچھ ایسا ہوگا کہ علام بچے گا اور اس کے بعد آپ شاور لیں گے کپڑے پہنیں گے ناشتہ کریں گے پھر دیکھیں گے کیا بارش ہو رہی ہے کیا سنی ڈے ہے اور اس پر ڈیسین کریں گے کیا آپ نے پیدل سکول جانا ہے یا آپ نے رائیڈ لینی ہے میں نے آپ کو ایک الگریتم دکھایا جو کہ سکول جانے کا الگریتم ہے لیکن الگریتم زیادہ تر کمپیوٹر سائنس میں استعمال ہوتے ہیں کمپیوٹر میں استعمال ہوتے ہیں سوفٹر میں استعمال ہوتے ہیں الگریتمز کیلکولیشنز کر سکتے ہیں ڈیٹا پروسیسنگ کر سکتے ہیں اور ریزننگ کر سکتے ہیں اور ان کی بیسز پر گیون انپوٹ سے آؤٹپوٹ کو ڈرائیو کیا جا سکتا ہے مثلا ہمارے موبائل میں امیج ریکنیشن کے الگریتمز موجود ہوتے ہیں جب بھی ہم تصویر کھیجتے ہیں تو ہمارا موبائل آٹومیٹیکلی فیس کو ریکنیز کرتا ہے اب ایسے الگریتمز آ چکے ہیں جو آپ کی آنکھوں کو ریکنیز کر سکتے ہیں آپ کے ناک اور آپ کے ہونٹوں کو بھی ریکنیز کر سکتے ہیں یہ الگریتمز آپ کی تصویر سے آپ کی تصویر کے پکسلز کو انپوٹ لیتے ہوئے یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ تصویر فی میل کی ہے یا میل کی ہے اور یہاں تک بتا سکتے ہیں کہ اس فی میل یا میل کی عمر کتنی ہے خواتین ایسے کیمرو سے پرہیز کریں جو عمر بتاتے ہیں سب سے پہلے الگریتم دیا یوکلیڈ نے جو کہ ایک یونانی میتھمیٹیشن تھے اور انہوں نے ہمیں گریٹسٹ کومن ڈیوائزر نکالنے کا ایک الگوریدم دیا جو کہ میں آپ کو یہاں پر پکٹوریل ویجول فارم میں دکھا رہا ہوں مثلا میرے پاس دو نمبر ہے ایک ہنڈرڈ ہے ایک فورٹی فور ہے اور میں نے ان کا جی سی ڈی نکالنا ہے تو سب سے پہلے میں ایک ریکٹینگل بناوں گا جس کی ایک سائیڈ ہنڈرڈ ہوگی اور دوسری فورٹی فور ہوگی اور جو چھوٹی سائیڈ ہوگی اس کے برابر سکوئر اس کے اندر رکھنا شروع کر دوں گا تو چھوٹی سائیڈ فورٹی فور ہے تو فورٹی فور کے سائز کے سکوئر میں اس کے اندر رکھوں گا ایک سکوئر رکھا دوسرا سکوئر رکھا اب جگہ چھوٹی ہوگی یوکلیٹ کا الگوریدم اب یہ کہتا ہے کہ اب آپ پھر بلیک جو حصہ رہ گے اس میں چھوٹی سائیڈ کے برابر سکوئر رکھنا شروع کر دیں تو چھوٹی سائٹ اب یہ ہے اب میں اس کے برابر سکوئر رکھنا شروع کروں گا تو میں نے ایک سکوئر رکھا دوسرا سکوئر اس میں نہیں آسکے گا تیسری مردوہ ہم اس چھوٹی سائٹ کے اس چھوٹی سائٹ کے برابر سکوئر رکھنا شروع کر دیں گے تو میں نے یہ سکوئر رکھا اور میرے پاس اب دوسرا سکوئر رکھنے کی جگہ نہیں ہے اب میرے پاس بلیک کلر اتنا بچا اب بلیک کلر کی چھوٹی سیڈ یہ ہے تو میں اس کے برابر سکوئر رکھنا شروع کر دوں گا تو میرے پاس دو سکوئر آگئے اس طریقے سے اٹریٹیولی بار بار یہ کام کرنے سے میں جی سی ڈی نکال سکتا ہوں ہنڈرڈ کا اور فورٹی فور کا جو کہ ہمیں گرین کلر کے سکوئر سے فور نظر آ رہا ہے ہم نے ایک الگوریتم بنا دیا اب اس میں آپ کوئی بھی انپوٹ دیں کوئی بھی دو نمبر دیں یہ اسی فورمولے کے ساتھ آپ کو ایک جنرلائز طریقے سے سکوئر نکال دے گا الگوریتم لفظ کا استعمال سب سے پہلے کیا ایک مسلمان سائنس دانے جن کا نام تھا ابو عبداللہ محمد ابن موسیٰ الخورزمی یہ وہ عظیم سائنس دان تھے جنہوں نے الجبرا اور اریتمیٹک پر بہت زیادہ کام کیا ان کی کتاب میں آپ کو القاعدہ یعنی کہ الگوریتم کا عربی لفظ دیکھنے کو ملے گا میں فاس فور کرتے ہوئے آج کی دنیا میں آج کے زمانے میں آتا ہوں جب سٹینفرڈ کے دو نوجوان جو کہ پی ایش ڈی کے سکولرز تھے نائنٹین نائنٹی ایٹ میں برن اور پیج انہوں نے سوچا کہ وہ ایک نیا الگوریتم بنائیں گے ایک نیا سرچنگ انجن بنائیں گے جس کا نام انہوں نے رکھا گوگل گوگل اس وقت کے تمام سرچ انجن سے ڈیفرنٹ تھا اور اس کی وجہ اس کے پیچھے چلنے والا الگوریتم تھا جس کا نام تھا پیج رینک پیج رینک آپ کی سرچ کو پرورٹائز کرتا تھا مثلا آپ نے گوگل میں کوئی بھی لفظ لکھا تو پیج رینک تمام ویب سائٹ کو ایک نمبر دے گا اس کو رینک کرے گا اور جو ویب سائٹ رینکنگ میں زیادہ نمبر حاصل کرے گی وہ سب سے اوپر آگی تو اب آپ سے ریلیونٹ چیزیں اوپر آئیں گی اور آپ سے ار ریلیونٹ چیزیں اگلے پیجز پر چلی جائیں گی یہ ایسا فیچر تھا جو باقی سرچ انجنز میں موجود نہیں تھا میں آپ کو اس کی اگزیمپل ایک فوٹ وار ٹیم سے دیتا ہوں آپ کے پاس ایک فوٹ وار ٹیم ہے آپ نے میچ کھیلا میچ جیتا لیکن انیلیسز کرتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ کون سا ایسا کھلاڑی ہے جسے سب سے زیادہ پاسز ملے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس جو 39 نمبر کا کھلاڑی ہے اسے ہر کسی نے پاس دیا تو اس کی رینکنگ آپ نے زیادہ رکھنی ہے کیونکہ اسے ہر کوئی انپوٹ دے رہا ہے ہر کوئی پاس دے رہا ہے پیج رینک دو چیزوں کا خیال رکھتا ہے کسی بھی ویب سائٹ پر انکومنگ لنکس کتنے ہیں کسی بھی ویب سائٹ کو کتنا ریفر کیا جاتا ہے اور ان انکومنگ لنکس کی امپورٹنس کیا ہے مثلا میں آپ کو یہاں پر دکھاتا ہوں کہ 39 نمبر پلیئر کو ہر کوئی پاس دے رہا ہے لیکن 16 نمبر پلیئر کو بہت کم لوگ پاس دے رہے اس لئے اس کی رینکنگ بہت کم ہے رینکنگ کی ایک اور وجہ بھی آپ کو یہاں سے نظر آئے گی مثلا آپ بی کو دیکھیں تو بی کو آپ کو نظر آئے گا کہ ہر کوئی پاس دے رہا ہے اس لئے اس کی رینکنگ 38.4 ہے لیکن بی صرف ایک اور پلیئر کو پاس دے رہا ہے جو کہ ہے سی تو سی کی رینکنگ بھی بہت زیادہ ہوگی کیونکہ اس کو ایک بہت پاپولر پلیئر پاس دے رہے گویا کہ سی کو چھوٹے چھوٹے پلیئر پاس نہیں دے رہے لیکن کیونکہ اس کو ایک بہت پاپولر پلیئر پاس دے رہے اس لئے اس کی رینکنگ بھی زیادہ ہوگی یہی چیز ہمیں پیج رینک بتاتا ہے کہ یا تو آپ کو بہت زیادہ پاس مر رہے ہوں یا آپ کو پاپولر پلیئر سے پاس مر رہے ہوں الگوریدمز جینلائز سلوشنز ہوتے ہیں اور سٹیپ بے سٹیپ سلوشنز ہوتے ہیں اور ان میں ہم مختلف قسم کی انپوٹس ڈال کر سلوشنز نکال سکتے ہیں اور ان کی ضرورت ہمیں کمپیوٹر سانس پر بہت زیادہ ہے بس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب ای میلز بنائی تو ای میلز کو پیکٹ کی فارم میں نیٹورک پر ٹرانسمنٹ کیا جاتا تھا اور پھر ان پیکٹس کو کٹھا کرنا ہوتا تھا ان کی سرچنگ کرنی ہوتی تھی ان کی سوٹنگ کرنی ہوتی تھی تو ہمیں سوٹنگ الگوریدمز صحیح تھے تاکہ ان کو کمبائن کر کے ہم ای میل کو پڑھ سکیں تو دو قسم کے الگوریدمز کی بہت زیادہ ضرورت پڑی ایک تو سرچ الگوریدمز جو کہ پیٹرن سیکنس کو سرچ کریں کسی بہت بڑے ڈیٹا میں اور دوسرا سوٹنگ الگوریدمز جو کی چیزوں کو سوٹ کر سکیں میں آپ کو یہاں پر ایک پبل سوٹ الگوریدمز دکھانے جا رہا ہوں جو کہ دو دو نمبر کے گروپ کو سوٹ کرے گا اور آپ کو نظر آئے گا کہ کافی سیکنسز کے بعد وہ پوری ایرے کو سوٹ کر دے گا دیکھیں پانچ اور دو تو سب سے پہلے اس کو الٹا کر دیا ہے چار اور پانچ چار ادھر آگے پانچ ادھر چلا گیا پانچ ایک کو کمپیر کیا پھر چھے ایک کو کمپیر کیا ایک ادھر آجائے گا چھے ادھر چلا جائے گا اب پھر چھے اور تین کو کمپیر کرے گا تین ادھر آجائے گا چھے ادھر چلا جائے گا پورا سیکنسز ہو اب دوبارہ اسی کو کمپلیٹ کرے گا دوبارہ اسی کو ریپیٹ کرے گا دو اور چار چار اور پانچ کو کمپیر کر رہا ہے ایک اور پانچ ریورس کر دے گا ان کو پانچ اور تین ریورس کر دے گا اسی طریقے سے آپ یہاں پر بھی دیکھ سکتے کہ یہ سوٹنگ ہو رہی ہے اور کچھ دیر کے بعد آپ کو احساس ہوگا کہ پورا کا پورا ایرے پورا کا پورا ڈیٹا پیکٹ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر وہ سوٹ ہو چکا ہے دیکھ لیجئے یہاں پر آپ کا سوٹنگ ہو چکی ہے لیکن یہاں پر ابھی سوٹنگ چل رہی ہے اور یہاں پر بھی سوٹنگ آپ کو مل جائے گا اور ایک سیکنس میں آپ کے پاس سارا کے سارا ڈیٹا آ جائے گا آپ دیکھیں یہ سیکنس میں آ گیا میں آپ کو ایک اور سوٹنگ دکھاتا ہوں مل سوٹنگ سب سے پہلے آپ ایرے کو توڑیں گے ان کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں توڑیں گے ڈیوائیڈ اینڈ رول کریں گے آپ نے چھوٹے سے بڑے کی طرف جانا ہے اب آپ نے توڑ دیا تمام ایرے کو چھوٹے چھوٹے نمبرز میں توڑ دیا اب آپ دو دو کو دوبارہ سوٹ کریں گے پانچ پہلے آجائے گا چھوٹے 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 چ چار کو کریں گے چار پہلے آئے گا ساتھ اور آٹھ کو کریں گے آٹھ ساتھ پہلے آئے گا اور پھر آٹھ آ جائے گا اب ان بلوکس کو آپس میں کمپیئر کریں گے تو ہمارے پاس بہت سمپل سلوشن آ جائے گا اور آپ دیکھیں کہ یہ جلدی ہو گیا ہے ہمارے پاس یہ الگوریتم فاسٹ ہے جس نے فوراں سورٹنگ کر دیا اور اسے بنایا جان ون نیو مین نے یہاں پر ہمارے پاس سورٹنگ ہو گی میں آپ کو یہی الگوریتم یہاں پر دکھا رہا ہوں تو آپ دیکھیں یہ بہت فاسٹ چل رہا ہے آپ اس کو بار بار دیکھ سکتے ہیں سمجھنے کے لیے اور اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کیسے بلوکس میں سورٹنگ کر رہے ہیں اسی طریقے سے اگلی سلائیڈ میں میں آپ کو مختلف الگوریتم دکھاؤں گا جو کہ سورٹنگ کر رہے ہیں اور آپ نے دیکھنا ہے کہ ان کی سپیڈ ایک دوسرے سے مختلف ہے کچھ بہت جلدی سورٹ کر لیں گا اور کچھ بہت دیر بعد اب آپ دیکھیں اس نے پورا بلوک سورٹ کر لیا پہلے اب یہ اگلے بلوک کو پورا سورٹ کرے گا پھر ان دونوں بلوکس کو سورٹ کرے گا تو یہ چنکس میں کر رہا ہے پورا ایک سیکنسنگ لے رہا ہے چھوٹے چھوٹے بلوکس میں آپ دیکھیں اس نے پناہ لیا اور اب اس بلوک کو فورا سورٹ کر دے گا اور یوں ہمارے پاس سورٹڈ بلوک آ گیا اس ویڈیو کو آپ ریورس کر کے دوبارہ دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ مختلف آپ کے پاس سورٹنگ الگوریتمز ہیں کوئک سورٹ نے فورا سولو کر لیا جو مرچ بلوک ہے اس نے بھی فورا بلوکس میں کر دیا لیکن ببل سورٹ ابھی تک لگا ہوا ہے یہ سلو الگوریتم ہے تو میں آپ کو تھوڑا سا دوبارہ دکھاؤں گا اور آپ نے دیکھنا ہے کہ مرچ سورٹ کیسے بلوکس میں کرے گا ابھی دیکھئے یہ دیکھیں کہ یہ بلوکس میں کرے گا آپ دیکھیں یہاں پر آپ کو بلوکس نظر آئیں گے ریڈکس نے کر دیا کوئک سورٹ نے کر لیا اب مرچ سورٹ بلوکس کی اور پھر اس نے سارا کا سارا کر لیا جبکہ انزرشن سورٹ ابھی کر رہا ہے اور اسی طریقے سے ببل سورٹ بھی کام کر رہا ہے تو ہمارے پاس بہت سے سورٹنگ الگوریتمز ہوتے ہیں میں نے آپ کو یہاں پر ٹوینٹی فور سورٹنگ الگوریتمز دکھائیں جو کہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے سورٹنگ کس طریقے سے کرانی ہے کس سیچویشن میں کرانی ہے کتنی پروسیسنگ سپیڈ چاہیے کتاں بڑا ڈیٹا چنک ہے جس کی سورٹنگ کرنی ہے تو یہ ڈیسینس ہمارے ڈیزائنرز کر رہے ہوتے ہیں اسی طریقے سے میچنگ الگوریتم پر نوبل پرائز حاصل کیا شیپلے نے جنہوں نے ایک میچنگ الگوریتم بنایا ہے جس کی بہت سی اپلیکیشن ہے مثل پیشن کو اگر ٹرانسپلانٹ کرنا ہے کڈنی ٹرانسپلانٹ کرانا ہے تو یہ میچنگ الگوریتم آپ کو آپ کا میچنگ پارٹنر بتا دے گا ایک دوسری اگزیمپل اس کے لے لیتے ہیں سٹیبل میریجز کی تو اگر ہم نے میریجز کروانی ہے تو یہ ایسا الگوریتم تھا جو بتا سکتا تھا کہ کیا یہ میریجز سٹیبل ہوگی کیا یہ میریجز سٹیبل نہیں ہوگی اس میں ڈائیوورس کے چانسز کتنے ہیں لیکن جو بہت زیادہ پاپولر الگوریتم ہے وہ ہے ٹرائولنگ سیلزمن کا اس میں کہانی کچھ اس طریقے سے ہے کہ ایک سیلزمن ہے جس نے ہم سپوز کرتے ہیں دس شہروں میں جانا ہے اور اس نے دس شہروں سے ہوتے ہوئے اس جگہ پر پہنچنا ہے جہاں سے اس نے سٹارٹ کیا تھا مقصد اس کا یہ ہے کہ اس نے شارٹس پاتھ دھونڈنا ہے ان شہروں کے بیچ میں چاہے اس کے لیے اسے بار بار چکر لگانے پڑے تو میں آپ کو یہاں پر ایک سیلزمن دکھاتا ہوں جو کہ امریکہ کے ایک شہر سے ایک ریاست سے شروع ہوتا ہے اور اس نے تمام ریاست کو سٹیٹس کو وزٹ کرنا اور واپس اسی جگہ آ جانا ہے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بار بار اٹریشنز کریں بار بار جائے مختلف روٹ سے جائے ہر مرتبہ اور دیکھیں کہ کون سا روٹ سب سے چھوٹا ہے جو روٹ سب سے چھوٹا ہوگا وہی آپٹیمم سلوشن ہوگا آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پر چھ سٹیز ہیں پہلا روٹ ہمیں بتاتا ہے کہ اگر اس روٹ سے ہم ٹرائول کریں گے تو 48 کلومیٹر کا ڈسٹنس ٹرائول ہوگا جبکہ دوسرا روٹ یہ بتاتا ہے کہ 62 کلومیٹرز لگیں گے تو ہمارے پاس آپٹیمل ہمارے پاس بہتر روٹ 48 کلومیٹرز والا ہے ٹرائولنگ سیلزمن پرابلم جسے ٹی ایس پی بھی کہتے ہیں اس کا ایک ایک ایکسپیرمنٹ کیا گیا ہنی بیز پر اور یہ ایکسپیرمنٹ کوئن میری یونیورسٹی آف لندن میں کیا گیا جہاں پر مختلف قسم کے آرٹیفیشل پھول بنایا گیا آپ یہاں پر ایک آرٹیفیشل فلاور دیکھ رہے ہیں اور ہنی بیز کو ان پر چھوڑا جاتا تھا اور دیکھا جاتا تھا کہ ہنی بیز کیسے اپنا روٹ آپٹیمائز کرتی ہیں چینج کرتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ ان پر مختلف قسم کے سینسرز لگا دیا گیا اور ایک ریڈار کے ساتھ ہم ان کی ٹریکنگ کرتے تھے تو میں آپ کو یہاں پر دکھاتا ہوں کہ یہاں پر ہمارے پاس چھے قسم کے فلاورز ہیں جن میں ڈمی فلاورز بھی ہیں چھے نمبر ایک ڈمی فلاورز ہے جس میں جوس نہیں ہے جبکہ باقی تمام فلاورز میں جوس ہیں سارے کے سارے آرٹیفیشل ہیں تو ہم نے بی کو دھوکہ دیا اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بی کتنے عرصے کے بعد آپٹیمم پاتھ لے لیتی ہے منیمم ڈسٹنس کا پاتھ اڈاپٹ کر لیتی ہے اس ایکسپیرمنٹ کی میں آپ کو ویڈیو دکھاؤں گا اور آپ دیکھیں گے کہ پہلے بی کو مشکل پیش آئے اس نے بہت سے مختلف پاتھ ہٹ اینڈ ٹرائل بیسیز پر اڈاپٹ کیے لیکن آہستہ آہستہ جیسے جیسے اس کا ایکسپیرینس بڑھتا رہا اس کا پاتھ آپٹیمم ہوتا گیا اپنے روٹ سے باہر نکال دیا میں آپ کو ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں اور اس ویڈیو میں آپ نمبر آف اٹیمٹس بھی ضرور دیکھئے گا اور یہ نمبر آف اٹیمٹس ایک بھی کی ہیں موسیقی آپ کو یہاں پر دکھا رہا ہوں کہ اگر ہم نے کچھ سیٹیز کے درمیہ شارٹس پاتھ دیکھنا ہے تو ہم ہر پاتھ کو ڈسکور کریں گے ہم ہر پاتھ کو ایکسپلور کریں گے آپ دیکھیں یہاں پر ہم نے تقریباً ایک سو ساٹھ ستر پاتھ کو ایکسپلور کیا اور سب سے شارٹس پاتھ یہ آیا ہے ٹو فیفٹی فور ہم ہر کمبینیشن کو ایکسپلور کریں گے اور ان کمبینیشن کو ایکسپلور کرنے کے بعد ہم آپٹیمم سلوشن نکال سکتے ہیں تو کمپیوٹیشن بہت زیادہ ضروری ہیں ٹی ایس پی کے لیے اور اس طریقے سے ہم کمپیوٹرز میں ان الگوریزمز کو سالف کرتے ہوئے اپنی پرابلمز کا حل نکالتے ہیں ویڈیو گیمز آپ نے کھیلی ہوں گے اور ایسی ویڈیو گیمز جس میں آپ موف کرتے ہیں اور آپ کا ایک اینیمیٹیڈ ورژین ویڈیو گیمز کے اندر ویسی موفمنٹ شو کرتا ہے آپ کو بہت اچھی لگتے ہوں گے لیکن سب سے پہلے یہ ویڈیو گیمز آئی مائکرو سافٹ کی طرف سے جن کا ایک الگوریتم جسے کائنیکٹ کہتے ہیں اس نے دنیا میں حل چل مچا دی میں آپ کو یہاں پر کائنیکٹ دکھا رہا ہوں جس میں آپ کیمرے کے سامنے جو بھی موفمنٹ کریں گے آپ کے ویڈیو کی تمام پکسلز کو یہ سافٹریٹ لے گا ان کو انیلائز کرے گا اور آپ کے ہو بہو ایک سٹرکچر بنائے گا آپ کے بازوں کو اپنی جگہ پر لگائے گا آپ کی ٹانگوں کو اپنی جگہ پر لگائے گا اور آپ کوئی بھی موفمنٹ کریں یہ کنفیوز نہیں ہوگا یہ ایک ایسا الگوریتم تھا جو کہ ڈیسین ٹریز کو استعمال کر رہا تھا ہر جگہ پر اس کے پاس یس اور نو کے دو ڈیسینز آتے تھے اور یہ ان کو استعمال کرتے ہوئے آگے بڑھتا جاتا تھا ہر پکسل کو انیلائز کرنے کے لئے کہ کیا یہ میرے ہاتھ کا حصہ ہے کیا میرے سر کا حصہ ہے بیس کوئسٹنز ڈیزائن کیے گئے تھے اور یہ بیس کوئسٹنز ہر پکسل کے لئے ایک جیسے نہیں تھے دس لاکھ سوالوں کے پول میں سے وہ بیس کوئسٹنز پوچھتا تھا ان کا ڈیسین ٹری بناتا تھا اور پھر یہ ڈیسائیڈ کرتا تھا کہ یہ حصہ پکسل کا کیا ہاتھ کی جگہ پر جائے گا کیا انگلیوں کی جگہ پر جائے گا کیا موہ کے جگہ پر جائے گا یا یہ ایک بیکراؤنڈ کا پکسل ہے جسے مجھے اگنور کرنا ہے اس الگوریتم میں جو سب سے اہم بات ہی ہوئے تھی مشین لرننگ یہ ایک سیلف لرننگ الگوریتم تھا یہ ایک فکسٹ الگوریتم نہیں تھا جو کہ ہم نے کمپیوٹر کے اندر بھر دیا تو وہ کام کرنا شروع کر دے گا اور ہمیشہ ویسے کام کرے گا بلکہ اس الگوریتم کو ٹرین کیا جاتا تھا ہم اسے مختلف پوزز دکھاتے تھے ٹریننگ ڈیٹا دیتے تھے موٹے آدمی کا دیتے تھے پتلے آدمی کا دیتے تھے لمبے آدمی کا چھوٹے آدمی کا ہم نے اس سے سیمپل پوزز دیئے ہاتھ کیسے کھڑے کریں گے بیٹھیں گے کیسے لیفٹ کیسے ہوں گے رائٹ کیسے ہوں گے اور ہنڈرڈ کے مختلف سیمپلز دیئے گئے اس نے وہ تمام سیمپلز لیئے اپنے آپ کو ٹرین کیا نیورل نیٹورکز کا یوز کیا گیا جس پر میں پوری ویڈیو بنا چکا ہوں کہ یہ کیسے استعمال ہوتے ہیں اور پھر نیورل نیٹورکز کا استعمال کرتے ہوئے مشین لرننگ استعمال کرتے ہوئے جب ہم نے اس کو ایکچول ریئر ٹائم ڈیٹا دیا تو اس نے ہمیں بتا ریئر ٹائم ڈیٹا کا پوز کیا ہے یہ ایسے الگریزم تھے جو سیلف لرننگ بھی تھے اور انہیں ٹرینڈ کیا جاتا تھا لیکن سیلف لرننگ کا فیوچر کیا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا کرسٹفر بشپ کی اگزیمپل سے جو کہ مایکروسافٹ کے ایک ریسرچر ہیں اور انہوں نے ایک ایسا الگریزم بنایا ہے جو کہ آپ کو موویز کی سائٹ پر نظر آنا شروع ہو جائے گا مثلا میرے پاس ایک پول ہے موویز کا آپ اس ویب سائٹ پر گئے ہیں اور آپ نے جا کر ایکشن مووی کو کلک کیا تو یہ فوراں ساری کی ساری موویز ری شفل کرے گا اور رائٹ سائٹ پر یہ وہ موویز لے لے گا جو کہ ایکشن موویز ہوں گی جس کے چانسز ہوں گے کہ یہ آپ کو پسند آئیں گی اور لیفٹ سائٹ پر یہ وہ موویز لے جائے گا جن کے چانسز ہے کہ یہ بالکل آپ کے پسند کی نہیں ہے اور بیچ میں وہ موویز ہوں گی جس کے بارے میں شور نہیں ہوگا آپ جب اگلا کلک کریں گے تو یہ اور لردنگ کرے گا آپ کی انپورٹ سے اور اور موویز کو رائٹ سائٹ پر لے جائے گا آپ کی پسند کے مطابق لیفٹ سائٹ پر اور موویز شفل ہو جائیں گی جو کہ آپ کو ناپسند اور بیچ میں موویز آہستہ سے ختم ہونا شروع جائیں گی کیونکہ اس میں انسرٹینٹی آہستہ سے ختم ہو رہی ہے آپ جتنی زیادہ اس کو انپورٹ دیں گی یہ آپ کے ڈیٹے کو اور انیلائز کرے گا اور آپ کے بارے میں بہت زیادہ جاننا شروع کر دے گا بلکل ایسے ہی جیسے چھوٹے ہوتے ہیں آپ مارکٹ میں جاتے تھے موویز کی شاپ میں جاتے تھے تو آپ کی پسند کی مطابق دکاندار پہلے ہی موویز نکال کے رکھ دیتا تھا اسے آپ کے ذوق کا علم ہوتا تھا بلکل ایسے ہی یہ سوفٹیئر بلکل ایسے ہی یہ سوفٹیئر بھی اپنے آپ کو کسٹمائز کرتا ہے اور تمام ویورز تمام ویزیٹرز کا الگ الگ ڈیٹا بیس بنا کے رکھتا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ایسا سوفٹیئر ہے جو کہ انڈیویجویل لیول پر جاکا لرننگ کرتا ہے ہر کسٹمر کی سیپریٹ لرننگ کرتا ہے اس کا سیپریٹ ڈیٹا بیس رکھتا ہے اس کی پسند اور نا پسند کا خیار رکھتا ہے اور یہی فیوچر ہے مشین لرننگ کا فیوچر الگریدمز کا جو کہ لوکل لیول پر آپٹیمائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جو جو آپ اس کو ٹریننگ ڈیٹا دیتے جاتے ہیں وہ آپ کے بارے میں اور زیادہ بہتر ڈسیئنس کرنا شروع کر دیتا ہے تو مجھے بھی دیکھ کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی الگریدمز پر یہ پہری ویڈیو تھی اور آنے والے وقتوں میں ان پر اور ویڈیوز بھی آئیں گی تختیہ آن لائن کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور دوسروں تک پہنچائیے